اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلی سپورٹس گزشتہ روز کھیلے گئے پہلے کوالی فائر میچ میں نہ صرف ملتان سلٹانس نے لاہر کلندر کو شکست دے کر لگاتار دوسرے فائنل میچ میں پہنچنے کا احزاز حاصل کیا لگاتار دوسرا یہ سیزن ہے جس میں وہ فائنل میچ کے لئے کوالی فائر کرنے میں کامیاب رہی اور اس کے ساتھ ساتھ فخر زمان نے بابا رازم کے دو بڑے ریکارڈ بھی توڑ دیئے اور اس کے علاوہ محمد رضوان جو کہ گزشتہ میچ میں قدر سست کھیلے لیکن ضرورت کے مطابق اور جو پچھ کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق کھیلے وہ بھی ایک بڑا عزاز حاصل کرنے میں کامیاب رہے جو کہ پاکستان سپر لیگ کا منفرد بیٹنگ ریکارڈ ہے جو کہ آج تک کوئی بھی بلے باز اپنے نام نہیں کر سکا تھا ان دو ریکارڈ کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ روز لاہور کلندر نے ٹاس جیتنے کے بعد ملتان سلطانز کو پہلے بیٹنگ کرنے کا موقع دیا تو شان مسعود جلدی آؤٹ ہو گیا جس کے بعد محمد رضوان اور آمیر عزازمت نے شاندار بیٹنگ کی آمیر عزازمت قدر جارین انداز میں کھیل رہے تھے جبکہ محمد رضوان انتہائی سست کھیلے آمیر عزازمت نے بائیس گیندو پر پانچ چوکو سمیت تین تیس ٹانس بنائے اور ان کے آؤٹ ہو جانے کے بعد بھی ریلی رسو نے آ کر قدر سٹرائک بہتر کیا محمد رضوان کے لیے جو سب سے مشکل ہو رہی تھی ایک تو پچ کی کنڈیشن تھی اور وہ سبر سے کام لے رہے تھے ایک موقع پر ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خود گردانہ کھیل کھیل رہے ہیں لیکن میت کے نتیجے نے بتا دیا خاص طور پر لاہور کلندر کی بیٹنگ نے کہ محمد رضوان پچ کی سورتیال کے آئین مطابق کھیل رہے تھے وہ جانتے تھے اگر وہ جلدی وکٹ تھرو کر دیں گے تو پھر ملتان تھلتان بامشکل ایک سو تیس چالیس سن تک جا سکے گی جیسا کہ لاہور کلندر کی انیکس میں دیکھنے میں آیا اس لیے محمد رضوان نے اپنی وکٹ تھرو کرنے کے بجائے وکٹ پر قیام کرنے کی پالیسی اختیار کی اور بلاخر وہ کامیاب رہی انیکس کے آخات میں تھا کہ محمد رضوان کریز پر موجود رہے اور 53 رنڈز بنائے 51 گیندو پر 3 چوکیں لگائے اس کے علاوہ ریلی رسو نے بھی شاندار بیٹنگ کی 42 گیندو پر 7 چوکوں اور ایک چھکے سمیت 45 رنڈز بنائے اور اس کے جواب میں لاہور کلندر کی ٹیم بڑی کارکردگی نہ دکھا سکی ماہ سوائے فخر زمان کے کوئی بیٹر ملتان سلطانس کے بولر کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکا فخر زمان نے 45 گیندو پر 2 چوکوں اور 4 چھکوں سمیت 33 رنڈز کی شاندار نیکس کے لی اور جس میں ایک آور میں عمران طہر کو 3 چھکے بھی لگائے وہ ایسا لما تھا جب لگ رہا تھا کہ فخر زمان میچ کا پانچ سا پلٹ دیں گے لیکن بعد میں وہ بھی آؤٹ ہو گئے جس کے بعد ان کے علاوہ اگر دیکھا جائے کاملان غلام نے سب سے زیادہ 20 رنڈز بنائے ہری بروک نے 13 اور سمیت پٹیل نے 11 رنڈز بنائے جبکہ محمد حفیظ صفر پر آؤٹ ہوئے فلسالٹ صرف ایک رنڈ بنا سکے ڈیویڈ ویسے آٹھ رنڈ بنا سکے یہ صورتحال رہی لاہور کلندر کی نیس کی جو مکرورہ بیس سو ور میں نو وکٹو کے نقصان پر صرف 135 رنڈ بنا سکے در حقیقت وہ وکٹ کو اس طرح ریڈ نہیں کر سکے تھے جیسا کہ محمد دوان نے ریڈ کیا تھا اور ملتان سلطان کے بولر نے بھی شاندار کارکردگی دکھائی خاص طور پر شانواز دھانی اور ڈیویڈ ویلے انہوں نے امدہ بولنگ کارکردگی کا مظہرہ کیا ماسوائے عمران طہر کے ملتان سلطان کے کسی بھی بولر نے جو ان کا اکنومی ریڈ تھا آٹھ رنڈ فی اوور سے زیاد نہ رہا اور عمران طہر کا جو اکنومی ریڈ تھا نو شریع ساتھ صفر راہ جس کی بڑی وجہ انہیں لگنے والے ایک اوور میں تین چھکے تھے شانواز دھانی نے شاندار انداز میں بولنگ کرائی چار اوورز میں صرف انیس رنڈز دے کر تین وکٹیں اصل کی جن میں ہری بروک اور فلسارٹ کی دو قیمتی وکٹیں بھی شامل تھی جس کی وجہ سے میچ کا پانچ سا ایک دم پلٹ کر ملتان سلطان کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور اسی کارکردگی کے وجہ سے انہیں میچ کا بہترین کھلاری بھی قرار دیا گیا اب بات کرتے ہیں فخر زمان کی جو کہ گزشتہ میچ میں پینسٹ رنڈز بنا کر ایک بڑا ریکارڈ قیم کرنے میں کامیاب رہے جو کہ ایک سیزن میں سب سے زیادہ رنڈز کا ریکارڈ ہے موجودہ پی ایس ایل میں یعنی پی ایس ایل دوہدار بائیس میں وہ اب تک گیارہ اینکز میں پانچ سو چوراسی رنڈز بنا چکے ہیں جو کہ ایک سیزن میں کسی بھی پیٹر کا سب سے زیادہ رنڈز بنانے کا ریکارڈ ہے اور یہ ریکارڈ گزشتہ سال قیم کیا تھا کراچی کنگز کے اوپننگ بیٹسمن بابا رازم نے جب وہ گیارہ اینکز میں پانچ سو چونڈ رنڈز بنانے میں کامیاب رہے تھے لیکن اب یہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اس کے ساتھ بابا رازم کا ایک اور ریکارڈ بھی فخر زمان کے بیٹس کے ہاتھوں چکنا چور ہوا جو ایک پی ایس ایل سیزن میں سب سے زیادہ ففٹیاں بنانے کا ریکارڈ ہے گزشتہ روز کھیلی گئی پینسٹ رنڈز کی اینکز فخر زمان کی پی ایس ایل سیون میں کھیلی جانے والی مجموعی طور پر آٹھویں ففٹی پلس سننگز تھی جو کہ ایک ریکارڈ ہے ایک پی ایس ایل سیزن میں سب سے زیادہ ففٹی پلس سننگز کھیلنے کا ریکارڈ ہے اس سے پہلے یہ ریکارڈ بھی بابا رازم ہی کے پاس تھا جس نے دوہزار بی اکیس کے گزشتہ سیزن میں سات بار ففٹی پلس سننگز کھیلی تھی اب یہ ریکارڈ بھی ٹوٹ کر فخر زمان کے پاس سلا گیا ہے یوں فخر زمان نے گزشتہ روز دو بڑے ریکارڈ توڑے بابا رازم کے اور اس کے علاوہ محمد ردوان جو کہ ترپل رنڈ کی ناقابل شکست سننگز کھیلنے میں کامیاب رہے اب وہ پاکستان سپر لیگ دوہزار بائیس میں پانچ سو بتیس رنڈ بنا کر دوسرے ٹاپ اسکورن ہیں اور یہ لگاتار دوسرا سیزن ہے کہ وہ پانچ سو سے زیاد رنڈ بنانے میں کامیاب رہے پانچ سو رنڈ کا ہنسہ عبور کرنے میں کامیاب رہے پی ایسل دوہزار کس میں بھی وہ پانچ سو رنڈ بنانے میں کامیاب رہے تھے اور یہ پاکستان سپر لیگ کی تاریخ کے وحد پلیئر بن گئے ہیں جنہیں ایک سیزن میں پانچ سو یا ایسے زیاد رنڈ بنانے کا کارنامہ دو بار سرانجام دینے کا موقع ملا ہے ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا ایبیٹر نہیں ہے جو یہ کارنامہ ایک سے زیاد بار سرانجام دے سکا ہو اور محمد ردوان نے یہ کارنامہ لگاتار دو سیزن میں سرانجام دیا ہے جو کہ ان کی بہت بڑی کارکردگی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دو ہزار کس کی طرح دو ہزار بائس بھی انشاءاللہ محمد ردوان کے لیے شاندار سال ثابت ہوگا گزشتہ سال محمد ردوان کے لیے ایک ریکارڈ سال ثابت ہوا تھا جس میں وہ سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی رنڈ بنانے والے بیٹر بنے تھے دنیا کے پہلے بیٹر بنے تھے جنہیں ٹی ٹوئنٹی میجز میں دو ہزار رنڈ کا سنگے میں لبور کرنے کا موقع ملا